اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت سپائسی سی مزیدار سی بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی چٹپٹی سی ہوتی ہے اور کھانے میں بہت مزاتا ہے سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور یہ ایک جگہ بہت ہی مشہور کراچی کی بریانی ہے وہ بلکل جو چٹپٹی سی ہے بلکل اسی طرح کی ہے بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنے گی سپائسی بریانی کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے دو بڑے سائز کے پیاز لے لیے ان کو سلائس کر لیے ہم نے تین بڑے سائز کے ٹامٹر لیے ان کو کٹ کے رکھ لیے تین چار بھری مرچے ان کو آدھا کر کے اور درمیان سے کٹ لیے تین ٹیبل سپون ہم نے لسن ازر کا پیسٹ لی ہے تقریباً تین پاؤ سے ایک کلو تک آپ نے چکن لینا ہے یہاں تھوڑا سا دو ٹیبل سپون اچار لی ہے اس کے بیچ میں سے وہ میں نے عام کے جو سخت ہٹ لی ہوتی وہ نکال دی ہے باقی یہ چار ہے اچھا جی مسالوں میں آپ کا جائے گا یہ ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہے یہ یہاں پہ ون ٹی سپون لال مرچ ہے یہ جو آپ کو مسالہ نظر آرہا ہے اس میں ہے یہ میں نے آپ کو ریسپی دی ہوئی ہے مسالے کی یہ وہی مسالہ ہے جس کے اندر میں نے ثابت دھنیا ثابت زیرا اور گول والی ثابت جو مرچے ہوتی ان کو پہلے تبوے پہ بھونہ ہے اور بھوننے کے بعد ان کو میں نے پیس لیا ہے یہ وہ ہے یہ بھی ایک ٹی سپون ل جائفل جواتری ون فور ٹی سپون ہے یہ ہلدی پاوڈر ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے دھرا مرچ ہے ون ٹی سپون اور یہ ون ٹی سپون سفید زیرہ ہے ہاف ٹی سپون کالا زیرہ ہے یہ ہاف ٹی سپون ہی کوارٹر سے ہاف ٹی سپون آپ کالی مرچ لیں گے اور نمک ون ٹی سپون لیا ہے یہ آپ ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ استعمال ہوگا تھوڑا سا یہ کیورا وارٹر یہ جائے گا اور یہ میں نے لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا جو بریانی کا مسالہ ہوت یہ اپشنل ہے جالنا چاہے تو ڈالیں یہ میں نے ٹو ٹی سپون لیا ہے اس کے اندر جو آلو بخارا ہوتا ہے وہ بھی شامل ہے ڈالنا چاہے تو ڈالیں اگر نہ بھی ڈالیں تو کوئی بات نہیں ٹیسٹ میں اتنا حاصل فرق نہیں رہے گا اس کے علاوہ میں نے تقریباً ون ٹی سپون اجینو موتو کا بھی استعمال کروں گی اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں یہ بھی اپشنل ہے تو کیا میں نے ایک کپ پورا بھرکے کیونکہ چاولوں میں بھی استعمال ہوگا اوائل یع ایک کپ پتیلی میں چڑھا دیا ہے گرم ہونے رکھ دیا ہے یہاں یہ دیکھیں میں نے تقریباً ایک کلو چاول لیا ہے ان کو میں نے اُبالنے کے لیے چڑھا دیا ہے اس کے اندر میں نے ایک ٹی بل سپون نمک اور ایک ٹی بل سپون سرکا اور ایک ٹی بل سپون ثابت گرم مسالہ ڈال کے چڑھا دیا تھا جیسے ہی یہ ایک کنی کا رہ جائے گا پورا نہیں گلانا بس اب یہ اس کو میں اتار کے پسارے گرم کریں گا اور یہاں پہ اوائل گرم کرنے رکھیں اس میں پیاز ڈال دوں گی تاکہ براؤن ہوتی رکھیں پیازوں کو میں نے یہ اوپر چڑھا دیا ہے جیسے یہ براؤن ہوگی اس کے اندر ہم چکن ایڈ کر دیں گے پیاز ہمارے براؤن ہوگے ہم چکن ایڈ کر دیں گے چکن میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو لائٹ براؤن ہونے تک اس کو پکائیں گے اور فرائی کریں گے حسیٰ جو میں نے چاول پسارے رکھیں اس کے اندر جو میں نے ون ٹی سپون آپ کو اجینو مطب چاولوں کے اندر ایسے اوپر سے سارے کے پھیلا کے ڈال دوں گے اور اس کو اچھی سار سے میکس کر کے رکھ لوں گی اسے چاولوں کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اچھا جی چکن میں تھوڑا سا لائٹ سا کلر آگیا ہے اب یہاں اس پوکے پہ اگر آپ اس میں آلو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور دو تین آپ کی اپنی مرضی اگر چاہیں تو ڈال دیں ورنہ نہ ڈالے اگر پساند ہو تو یہاں پہ آلو ڈال سکتے ہیں میں اس میں تین چوچے سائز کے آلو کو کٹ کے ڈال دیں گے دو تین ملٹ آلو کے ساتھ پرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں اگرپ لسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی اپنے کٹے وے ٹماٹر بھی ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً چار پانچ منٹ پر بھونیں گے اب تین چار ملٹ ہم نے اس کو بھون لیا اب سارے مسالے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے سارے کے سارے پر بھونیں اور اس کو تقریباً پانچ منٹ اکم اور پرائی کرنے گے تقریباً چار پانچ منٹ میں نے اس کو اچھی طرح بھون لیا اب میں اس کے اندر آدھا کپ پانی ڈال دوں گے اس کو دھک کے رکھ دوں گے تاکہ ہمارے آلو اور چکت اچھی طرح سے گل دیں اچھا جی اب ہم نے کورمے کو چیک کر دیں گے کورمہ ہمارا برکل ریڈی ہو گیا ہے آلو بھی گل گیا ہے اب ہم اس میں ہری مرچے ایٹ کر دیں گے اور ایک ہم نے یہ تی سپون اس میں کیورا وارٹر ایٹ کر دی ہے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے یہاں ہم نے چاولوں پر اسے ایک تہائی طے اتار لی ہے اس کے اندر ہم اپنا اوپر سارا کورمہ بچھاتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے سارا اوپر چکن ڈال دیا اب اس کے اوپر باقی کے چاول بچھا دیں گے یہ دیکھئے ہم نے چاول اوپر بچھا لی ہے اب میں نے زردہ رنگ لیا ہے اس کو تھوڑے سے پانی میں ہاف ٹی سپون زردہ رنگ لے کے اس کو گھول لیا ہے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھوں گے پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اپنی بریانی مزیدار سی ڈش آؤٹ کر لی ہے ہماری سپائسی بریانی بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی سپائسی ہے اس کے خوشبو بھی پورے گھر میں پھیل چکی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دوائیے تاکہ میری ساری ریسپیز آپ تک پہنچتی ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ موکس میں ضرور کہیں یہاں ایک بات اور بھی کہوں گی کہ جب میں نے سارے مسالے ایڈ کیے تھے تو ساتھی میں نے اچار بھی بیچ میں ایڈ کر دیا تھا تو آپ کنفیوز مت ہوئیے گا اچھا اس کے ساتھ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ